ہیوک انسٹیوٹ میں آپ لوگوں کو خوش حمدید آج ہم پڑھیں گے انپوٹ اینپوٹ ڈیوائس کمپیوٹر میں انپوٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد پروسیسن ہوتا ہے پھر آوٹ پوٹ ہوتا ہے آج ہم انپوٹ ڈیوائس پڑھیں گے کہ انپوٹ ڈیوائس کونٹ ہوسے ہے جو ہم کمپیوٹر میں یوز کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آتا ہے ٹریک بار کمپیوٹر میں ایک ہم یوز کرتے ہیں انپوٹ کی بورٹ کے ذریعے دوسرا ہم یوز کرتے ہیں پوائنٹنگ ڈیوائس لائک گراپک طریقے سے جو انپوٹ ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں اس میں آتا ہے ٹریک بار ٹریک بار ایز ای پوائنٹنگ ڈیوائس یہ ایک پوائنٹنگ ڈیوائس یعنی گراپک کی ذریعے منو کی ذریعے ہم ڈیٹا کو انٹر کرتے ہیں ٹریک بار کین بھی یوز ایلٹرنیٹو تو ای موز بلکل یہ موز ترے یوز ہوتے ہیں اور ہم زیادہ ترے ٹریک بار کو موز کے جگہ پر استعمال کرتے ہیں لیکن ٹریک بار اور موز میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ٹریک بار سٹیشنری ڈیوائس ہے مطلب یہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے صرف ہمیں بال کو روٹیشن دینا ہے اس کی ہیٹ پہ ٹریک بار کی اوپر جو یہاں آپ لوگ پیکچر دے سکتے ہو اس بال کو آپ نے پنگر کی ذریعے روٹیشن دینا ہے اور باگ کیا ہوتا ہے یہ ٹھاپ پہ ہوتا ہے اس کو آپ نے ہینڈ کی ذریعے یا پیکر کے ذریعے آپ نے اس کو روٹیشن دینا ہوتا ہے اور رول کرنا ہوگا اس بال کو ٹریک بار اصل میں لیپ ٹاپ کمپیوٹر میں یوز ہوتا ہے اور اس کیلئے کوئی موز پیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے جس طرح ہم موز کیلئے فیٹ موز پیٹ یوز کرتے ہیں ٹریک بار کو موز پیٹ کی ضرورت نہیں ہے اور ٹریک بار کی ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے یہ موز سے زیادہ کم سپیس لیتا ہے مومنٹ کیلئے اور ٹریک بار بھی ایک پوائنٹنگ ڈوائس ہے موز بھی ایک پوائنٹنگ ڈوائس ہے لیکن ٹریک بار ہم الٹرنیٹوری یوز کرتے ہیں موز کی ذریعے اور یہ کیا ہے موز سٹیشنری ڈوائس نہیں ہے جبکہ ٹریک بار کیا ہے یہ ایک سٹیشنری ڈوائس ہے مطلب یہ اپنی جگہ پہ ہوتے آپ نے صرف بال کو روٹیشن دینا ہوگا اور ٹریک بار کی ذریعے ہم جیٹا کو انپوٹ دیتے ہیں کمپیٹر کو ٹریک بار کی ذریعے ہم انپوٹ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انپوٹ ڈوائس میں آتا ہے پوائنٹنگ سٹک پوائنٹنگ سٹک بھی انپوٹ ڈوائس ہوتا ہے یہ پریشر سنسیٹو ڈوائس ہوتا ہے اصل میں پوائنٹنگ سٹک جو آپ پیکچر یہاں پہ آپ اس میں دے سکتے ہیں یہ زیادہ تھر کہا پہ ہوتے ہیں لپٹاپ کمپیوٹر میں یہ آویلیب ہوتا ہے اور اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں جب پوائنٹنگ سٹک کو پوائنٹنگ سٹک کرتے ہیں تو اس کی مومنٹ سکرین پہ کیا ہوگا شو ہو جائے گا یہ سکرین پہ پھر مومنٹ کر لے گا یہ موس کی طرح کوئی ایڈیشنل سپیس کیلئے ریپوائیٹ نہیں ہے اور زیادہ یہ نوٹ بک کمپیوٹر میں آویلیب ہوتا ہے اس کی ذریعے میں ہم کی کمپیوٹر کو انپوٹ دیتے ہیں زیادہ اگر آپ لوگ پوائنٹنگ سٹک آویلیب ہوتا ہے جس کی ذریعے ہم انپوٹ دیتے ہیں یہ بہت زیادہ پریشر سنسیٹو ہے تھوڑی سی حرکت پہ یہ کیا ہو جاتا ہے ہل جاتا ہے یہ بہت زیادہ پریشر سنسیٹو ڈیوائیس ہے تھرڑ نمبر ہے تیچ سنسیٹو سکرین جس کو ہم تیچ سکرین بھی کیسے تھے تیچ سکرین ادھے ویڈو ڈسپلی سکرین جس سیوڈ انپوٹ پراندھے تچ آفے فینگر تیچ سکرین کی ذریعے جو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پیچر میں تیچ سکرین کی ذریعے ہم کیا کرتے ہیں ویڈو جو ڈیٹا ہم انپوٹ دیتے ہیں سکرین کی ذریعے ہم ڈیٹا کو انپوٹ دیتے ہیں لائک اگر ہم اس پر پینگر کی ذریعے تچ کر لیں گے تو انپوٹ دے گا سکرین کی کیا ہوگا ایک پلاسٹک کلیر پہ اس کے اوپر کور ہوگا اگر آپ لوگ دیکھیں سمسنگ موبائل یا جو نیا ہوئی ذریعہ آدم کی لپٹاب سکرین اس میں سب کیا ہوگا تچ سکرین یوز ہوگا ہے جس میں آپ نے آئیکن مینو آپ نے سلیٹ کرنا ہوگا وہ ہی سکرین آپ کو انپوٹ دے گا اور آپ کو آؤٹپٹ بھی وہ ہی سکرین شو کر لے گا لیکن ہم تچ سکرین کی ذریعے کمپیوٹر کو انپوٹ دیں گے بوسٹ سکرین کمپیوٹر use sensor to detect touch of a finger تچ سکرین کی کمپیوٹر میں سنسر یوز ہوتا ہے جو آپ کی فنگر کو detect کرتا ہے اور آپ کی فنگر کی detect ہونے کی وجہ سے وہ کیا لے گا انپوٹ لے گا انپوٹ لے گا تچ سکرین بھی بھی ایزی ٹو اور اسی یوز جو ہے بہت زیادہ سمپل ہے بہت زیادہ آسان طریقے سے مطلب ایون جو کہ لیمن بھی ہوگا وہ بھی اس کو آسان طریقے سے کو استعمال کر لے گا تچ سکرین زیادہ تر آپ لوگ موبائل سکرین بھی ہوتے ہیں ایئرپورٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں زیادہ تر ہم اس کو شاپنگ مال میں بھی یوز کر سکتے ہیں جب بھی ہم کچھ چیپ کو خریدتے ہیں تو ہم مطلب سکرین کے ذریعے اس کو آر دیتے ہیں اور اس کا ایک سمپل ایگزامپل میں آپ لوگوں کو ایٹی ایم ماشین دوں گا جو بھی کام ایٹی ایم ماشین میں ہم کرتے ہیں پیسے بڑا کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں تچ سکرین یوز کرتے ہیں تو آج کل زیادہ تر موبائل زیادہ تر کمپیوٹر اور تچ سکرین کی زیادہ ہے کیونکہ یہ ایک ایڈوانس ٹکنالوجی ہے جو کی سکرین آپ کو ایمپوٹ بھی دیکھ آپ ایمپوٹ بھی دوگے اور ساتھ میں آپ کو ایمپوٹ بھی شو ہو جائے گا تو آج یہ لیسن میں ہم نے کیا پڑھا ٹریک بار پڑھا اور پھر فائنٹس ٹریک پڑھا اور ان میں ہم پڑھا تچ سنسیٹو سکرین اگر اس کی بارے میں آپ کا جو بھی رائے ہو تو آپ اس کو کامنٹس میں ضرور لکھیں و السلام سکرین آپ کو ایمپوٹ بھی دیکھیں